نمشکار میں ہوں انچلی راتھی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہریانہ اس وقت آپ یہ لائب تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر آپ ایک مہیلہ دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ پریشان ہوتی ہوئی یہاں پر آپ کو نظر ضرور آ رہی ہوگی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ نمحہ لگاتار روتی ہوئی یہاں پر پہنچی ہے کیا کچھ کارن ہے ان سے جاننے کا پریاز کریں گے میم کیا کچھ ہوئے آپ کے ساتھ اتنے زیادہ پریشان کیوں مجھے میری نندوں نے جبردستی مل کے میرا ہے میرے گھر میں گوسی ہیں جبردستی اور مارا ہے مجھے سڑک پہ سب کے سامنے میری تین نندے ہیں تینوں نے ہنجی میں نے اس کے بڑے لڑکے کے خلاف آپ کے پاس کمپلینڈ دیا تھا کہ مجھے چھیڑ کھانی کرتا ہے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بڑی نند کا بیٹا بڑی نند کا بڑی نند مادھب نام ہے اس کا مادھب نام ہے تینوں بھی ہے وہ دونوں ملتے تھے دونوں بھائی آتے تھے دونوں بتمیجی کرتے تھے لیکن مادھب زیادہ کرتا تھا اچھا ہنجی وہ یہ زیادہ تر یہی رہتا تھا تو ان کے کوئی بہن بیٹیاں نہیں ہیں ان کے پاس نہیں کوئی بیٹی نہیں ہے اس کے پاس دو لڑکے لڑکے ہیں خالی تو آپ کے ساتھ زبردستی کی جاتی تھی مین مقصد کیا تھا ان کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں میں اس کو برداشت کرتی رہوں چپ چاپ سہتی رہوں ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاؤ اور چپ چاپ آپ کے پتی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا آپ کے پتی کہاں پر ہے میرے پتی ایک سپائر ہو گئے دوہجار سترائی کتیس مارچ تب سے آپ اکیلے رہ رہے ہیں ہاں جی میں اکیلے اپنے تین بچے پارلر میں لکھن بھورے گھر کے کہاں کے رہنے والی ہیں میں یہی کہ میرے ممی کا گھر وکاس کلونی میں ہے تو آج کیا ہوا آپ کے ساتھ آپ مار پیٹ ہوئی آپ کے ساتھ میں پارلر گئی ہوئی تھی میں پارلر گئی تھی پیچھے سے میرے بچوں کا اور مجھے انسیڈر تھا کہ یہ لوگ میرے بچوں کو نقصان پوچائیں گے میں نے اپنے بچوں کو بولا اندر سے اطالہ لگا کے رکھنا بچوں نے اندر سے اطالہ لگایا تھا پیچھے سے آگے اس کے بوہا نے باہر کا اطالہ لگا دیا بچوں کا فون آئے ممی باہر کا اطالہ لگا دیا انہوں نے جب میں پہنچی تو انہوں نے اطالہ تو کھول دیا اور کیری کھلوا اطالہ میں کہ نہیں میں اطالہ نہیں کھلواؤں گی میرے بچوں کو خطرہ ہے مجھے خطرہ ہے تم سے تو انہوں نے گالی گلوچ کری خوب گلی میں کھڑیوں کے اُلٹے سی ڈیلیگیشن لگائے آپ پہ ہاتھ بھی اٹھایا گیا جب میں انہوں نے کنڈا توڑ کے باہر کے دروازے کا اندر گھوس گئی میں نے روکنے گئی تو انہوں نے مجھے مارا میرے بال کھیچ کے باہر سڑک پہ لے کیا چھوٹی والی نرند میرے بال کھیچ باہر سڑک پہ لائی سب نے مجھے لاتوں سے مکے سے میں نے ہر طرح سے مارا میرے کپڑے پھاڑ دیئے میرے بچے دیکھتے وہ تیرے سارا پڑوس کھڑاتا سب کے سامنے انہوں نے مجھے مارا نہیں کسی نے نہیں کھڑی میرے ممی بیچ میں آئے تو ممی کو بھی مارا آپ کی ماتا جی آپ کے ساتھ ہے میں نے ماتا جی پہ جاؤں گا مجھے گرا دیا اس کی بہون نے مجھے نیچے گرا دیا ہاتی جی آپ بھی گئے تھے میں نے اپنی بیٹی بچانے کے بہون نے اس کی گرا دیا اس کی بڑی ننند کی بہون نے ٹنکو کی بہون ٹننو کی بہون نے مجھے گرا دیا اور گرا کے مجھے مارا گرا کے مہیں پہ مجھے آت پڑوس کی لوگوں نے چھٹا ہے بیٹی کے لیے آتی کوئی بیٹی کے لیے میں بیا کے آئی تھی بھاکی نہیں آئی میرے بیٹی میں بیا کے گئی اس گھر میں اس گھر میں بیا کے گئی تھی میں کوئی ایسا تو یعنی میری بیٹی اس قدر بیدکھر سے بیدکھر کر دی جائے گی بیٹی دردر کے ٹوکلے گائیں گی کبھی سوچا تھا شادی کیلے لڑکے کا ساندھی کر کے رہی تھی کیلے لڑکا ہے میرا جب ساندھی کرنے آئی تھی میرا کیلے لڑکا ہے کوئی نہیں ہے میری بیٹی اپنے پنے گھر میں سب سکی ہے میرا کیلے لڑکا ہے وہ کیل ہے چاہے ہمیں سادھی کر دی تھی چھپنی بیٹی کیا آہا اور اس کے پاس یہی ریجلٹ یہ دینے لگ گئی ہم کو بھی ساتھ میں آؤ کے بیٹی کر دو ہمیں بی مارے گرا 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 آپ کو بھی مارا گرا 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 کہ پڑوس نے کسی نے کوئی ساہتا کرنے کی کوشش نہیں ہمیں چھڑایا پڑوس نے ہی چھڑایا مجھے ہمیں کماری ڈاب تھی پڑوس نے ہی چھڑایا مجھے 1091 پہ کال کر کے میں نے پولیس کو بھولا تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا انہوں نے مجھے مار چکے تھے میں پھر تھانے میں آگئی تھے ان کی کمپلینٹ کے لیے ابھی وہ کہاں پر آپ کے گھر پر رہی ہے گھر پہ ہی ہوں گی مجھے نہیں پتا کہاں ہے گھر کے لیے گھوزیں وہیں گھوزیں ہوں گے کیا کچھ اپیل کرتے ہیں برساشن سے کیا مانگ کرتے ہیں مجھے انصاف چاہیے مجھے ان لوگوں سے پروٹیکشن چاہیے میرے ساتھ جو چھیڑ کھانی کی ہے اس نے مجھے جو جان سے مارنے کی دھمکی دیا اس کے خلاف ان کے ان کے خلاف کاروائے کی جائے اور مجھے پروٹیکٹ اور میرے بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے تو ان کا ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ وہ گھر لے لیا جائے لیکن وہ چھیڑ چھڑ 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 مجھے تنگ کرنے کے لیے جو بھی ان کے دماغ میں مجھے کہ آپ خود ہی نکل جائیں ہنجی ہنجی لیکن ان کو یہ نہیں بتا کہ آپ جاؤ گے کہاں پر میں کہاں جاؤں تین بچے لے کہ میں اپنی ممی کے گھر تو نہیں جا سکتی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اگر ان کے ساتھ اس طریقے سے بیہیف کیا جائے ایس پی گنگر آپ پونیاں سے ملے تھے میں آپ اس پیس چاہیے ہنجی میں اپلیکیشن لے کے ملی جب آپ کے ساتھ چھڑ چھڑ ہوئی تھی ہنجی کیا کچھ رہا ہو اس میٹر میں ایس پی صاحب نے وہ ایک پروٹیکشن آفیس میں کمپلینٹ اور ایک میلہ تھانے میں بھیج دی تھی وہاں کوئی خاص کاروائی نہیں ہوئی انہوں نے بولا رامنگر تھانے میں آپ کے کمپلینٹ جائے گی وہیں اس سے بات ہوئی تو آج کی نا اس پی کاروائی ہونے کے وجہ سے اتنا بڑا قطب ہوتا ہے ہنجی اگر وہ اس ٹائی میں اس پی کاروائی ہو جاتی تو شہر آج یہ نہ ہوتا پولیس بہت لاپروا ہے کچھ نے سوچتے کسی کے ساتھ کیا ہے کچھ کسی کو فرق نہیں پڑتا میں اکیلی تین بچے لے کے رہ رہی ہوں وہ سب اپنے اپنے پتیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں ہنجی میں اپنے بچوں کو پارلر چلاتی ہوں اپنے بچوں کی پرورش میں اکیلے گھرٹی ہوں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے شرعہ آمک مہیلا کو مارا پیٹا جاتا ہے ان کے کپڑے فار دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی نہیں آپ کو بتانا جائیں گے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو جو ہے گھر میں یہ مہیلا کہہ کر جاتی ہے کہ میں کچھ دیر بعد گھر پر آتی ہوں لیکن اتنے میں جو ہے ان کے گھر میں ان کے بچوں کو بندی بنا لیا جاتا ہے جی ہاں گیٹ لوگ کر دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے جب یہ مہیلا وہاں پر پہنچتی ہے تو ان کے ساتھ بری طریقے سے مار پیٹ کی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بات کی جائے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو یہ حال دیکھ لیجئے بیٹی کے کس طریقے سے سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے یہاں پر یہ مجبور ہو چکی ایک ماں آپ دیکھ سکتے ہیں مجبور ماں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اپنی بیٹی کو پٹتے ہوئے دیکھیں آپ خود سمجھئے کیسے اپنی بیٹی کو پٹتے ہوئے دیکھ سکتی ہے بیٹ سڑک میں ان کو جو ہے بری طریقے سے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے کافی زیادہ ان کو حالکی چوٹے ضرور آئی ہے اور ایسے ان کے بچوں کے سامنے بچے بھی کافی زیادہ پریشان ہیں کافی زیادہ روز ضرور رہے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اب یہ بیٹی جائے تو جائے کہاں بہت ہی حیران کر دینے والا معاملہ جو ہے یہ ضرور نکل کر سامنے آئے کہ کیسے جو ہے ایک بیٹی کی شادی کر کر بھیجا جاتا ہے امید کی جاتی ہے کہ میری بیٹی سکھی بسے گی خوش رہے گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ مجبور یہ مہیلہ آ رہی ہے ان کے نندوں کے دوارا کی گھر جو ہے ان سے خالی کروا دیا جائے تو آپ خود سمجھ یہ ان کا پتی بھی نہیں ہے آخر یہ مہیلہ جائے گی تو جائے گی کہاں اتنا ہی نہیں جب ان کی ماں جو ہے بیچ بچاف کرنے کے لیے آتی ہے تو ان کے دوارا مارا بیٹا جو ہے ان کو بھی جاتا ہے اور بڑی ہی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جو نند کے بچے ہیں آپ خود سمجھ یہ کیا رشتے میں لگتی ہوگی یہ ان کی وہ بچے ہی جو ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں بہت ہی زیادہ شرمنا کی یہ معاملہ ضرور ہے آپ سبھی سے اپیل اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے لائی تصویریں حریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے آپ پرساشن سے میں چاہتے ہوں مجھے انصاف ملے مجھے میرے بچوں کو میری نندوں سے اور اس کے بچوں سے اپنے ٹکس کیا جائے کیا کہ نام ہے آپ کے نندوں کا بڑی نند سومن ہے جو ساٹھ سال کی ہے اس کے دو لڑکے ہیں ایک انتیس سال کا ایک تیس سال کا بیچ والی نند ہے وہ پچاس سال کی ہے اور چھوٹی والی نند ہے وہ چالیس سال کی ہے رنگ کنام ہے اس کا اور جو آپ کے ساتھ بدتمیز ہی کرتا ہے اس لڑکے کا اس کے خلاف اس کا نام مادھاو ہے اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے یہ سپورٹ ماں ہی کرتی ہے ان کو ہنجے بلکل سپورٹ کرتی ہے ماں تو بلکل آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک مہیلہ کو اتنا زیادہ پرشان اتنا زیادہ پرتاڑیت یہاں پر کیا جاتا ہے آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کی زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس کو جو ہے انصاف مل سکے اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر آج جو ہے یہ مہیلہ سڑک پر آپ پہنچی ہے بے گھر ہو چکی ہے اور آنکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ نام ہے لگاتار رو رہی ہے اور یہی امید کر رہی ہے کہ شاید آج تو مجھے انصاف ملے گا کیونکہ کچھ دن پہلے جو ہے اس پی گنگرامپونیاں سے بھی ضرور ملی تھی امید کی تھی کہ جو میٹر میں نے دیا تھا اس پر کاروائی ہو سکے چھیڑ چھاڑ ان کے ساتھ کی گئی تھی اگر اس پر کاروائی ہو جاتی تو شاید آج ان کو اس پریوار کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے بلکل چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی ممی کو اس طریقے سے روتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر اس محیلہ کی مدد کرنے میں ضرور ہیلپ کیجئے آپ سبھی سے اپیل خبر کو دیکھئے خبر کو شیئر ضرور کیجئے